ویلکم بیک سواغت ہے آپ کو اپنی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل وصیم تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اپنی پی ایم کسان سمان ندی یوجنہ کی ای کے وائی سی اپنے موبائل سے اوٹی پی کے تھرو کیسے کرو گے میں آپ کو اس ویڈیو میں فل پروسس دکھانے والا ہوں کہ آپ اپنی پی ایم کسان سمان ندی یوجنہ کی ای کے وائی سی اپنے موبائل سے کیسے کرو گے تو جو ای کے وائی سی ہے پی ایم کسان کی اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہوگا وہ اکتیس مای دوہزار بائیس ہوگا تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی اور ویڈیو میں آگے بھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ رہے گی آپ سے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اور بھی ہیلپ فل ویڈیو آپ تک مہنچ سکے تو سب سے پہلے آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون کے کروم بروزر پہ کروم بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا پی ایم کسان پی ایم کسان سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی پی ایم کسان ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان یہ ویب سائٹ اوپن کر دینی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہوگا نیچے آنے کے بعد آپ کو ایک اوپشن آرہا ہے فارمر کارنرز اس کے نیچے آپ کو ایک اوپشن آرہا ہے ای کے وائی سی اس پہ کلک کرنا ہوگا ای کے وائی سی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ اپنا ادھار نمبر فیل کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا اپنا ادھار نمبر ادھار نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو سرچ پہ کلک کرنا ہوگا سرچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ دوسرا جو پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا اپنا موبائل نمبر جو ریجسٹر ہوگا آپ کا جو پی ایم کی سامان نے دی یوجنا کے تحت ریجسٹر موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کے موبائل پہ ایک اوٹی پی سینٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہوگا اوٹی پی اوٹی پی فیل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا ادھار ریجسٹر موبائل نمبر ادھار ریجسٹر موبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ادھار ریزٹیڈ موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کے جو ادھار کارٹ کے ساتھ موبائل نمبر لنک ہوگا اس پہ ایک OTP سینڈ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو OTP فیل کرنا ہوگا OTP فیل کرنے کے بعد آپ کو سبمیٹ پہ کلک کرنا ہوگا سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا EKYC سیکسس پلی اس کے بعد آپ کی EKYC کمپلیٹ ہو جائے گی تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اللہ حافظ تھنک یو بائی بائی